کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے پر جس پر تصویر ہو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رشاد فرمایا نسائی کے اندر ہے حرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے اللہ کے نبی ﷺ کو کھانے کی دعوت دی کھانے کی دعوت پہ اللہ کے نبی ﷺ پہنستے ہیں تو جب ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک پردہ ہے اس پردے کے اندر تصویر بنا ہوا ہے پردے کے اندر تصویر ہے اللہ کے نبی ﷺ لوٹ جاتے ہیں اور لوٹ کر کے آپ یہ میسج اور پیغام دیتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر کے اندر تصویر ہو حدیث اس طرح عرطی علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کھانا بنایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گھر کے دروازے پہ تصویروں کو دیکھ کر واپس پلٹ گئے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جا کے کہا کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوں رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے غور کریں اندازہ لگائیں اس حدیث سے پتا چلا کہ ہمارے گھروں میں اگر اس طرح کی تصویریں ہیں تو یقینا ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے ہیں آپ غور کریں اندازہ لگائیں ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری اگر دعوت کہیں سے آئی ہو ہم جائیں اور وہاں پر اگر کوئی غلط چیج ہو شریعت کے خلاف کوئی چیج ہو تو ہم اس کو بتا دیں سمجھا دیں یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے جیسا کی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ایک دوسری حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے جس حدیث کے راوی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا نبی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکت بیتا فیہی قلب ولا تصاویر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا اس گھر کے اندر جس گھر میں کتہ ہے یا تصویریں ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے غور کریں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے جس میں تصویریں ہیں ہمارے گھروں میں پردے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اس سے منع کر دیا ہے ایسے کپڑوں کو پہن کر کے ہم نماز میں جائیں اللہ کے تقرب کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اس کو اپنانے کے لیے جا رہے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرح کا لباس پہن کر کے جائیں اندازہ لگائیں غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں رکھنے سے منع کر دیا پردے کے طور پر استعمال کرنے سے منع کر دیا تو ہم اس کو نماز کے لیے کیسے پہن سکتے ہیں یقیناً ہم اس کو نہیں پہن سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن اور سبب بھی بتا دیا کہ یہ رحمت کے فرشتے جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں گویا کہ اگر ہم اس طرح کے لباس پہن کر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں گویا کہ ہم رحمت کے فرشتوں کو باقاعدہ دور کر رہے ہیں رحمت کے فرشتے جو آپ کے آگے پیچھے رہتے ہیں اللہ کے گھروں میں رہتے ہیں مسجدوں میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اس موقع پر ہم اس طرح کا لباس پہن کر اتنی بڑی گستاکی اور خطا کر رہے ہیں